بسمید الرحمن 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 الرحیم اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرے youtube چینل انجنیر انسان 28 آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ سروئنگ کا ہے لیکچر 1 سے آج ہم سٹارلنگی صحیح ہے نا اس پلائی لیسٹ میں ہمارا یہ لیکچر فرسٹ ہے صحیح ہے تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ سروئی کیا ہوتا ہے صحیح ہے یہ ایک جو ہے Surveying is the art of and science of determining the relative position of various point or station on the surface on the earth by measuring the horizontal and vertical distance angle and taking the detail of these points and the preparing maps or plan to any suitable scale Surveying کیا ہے Surveying یہ ہے کہ کسی بھی جگہ زمین کا اس کا آپ height نکال لیتے ہیں کسی جگہ کا اس کا جو distance ہے اس کے ساتھ angle جو ہے صحیح نا اور ان ساروں کا detail آپ جب نکالتے ہیں کہ ایک درسے سے کتنا اوپر ہے یا نیچے ہے یا کتنا angles بن رہا ہے کتنا کتنا angle difference آ رہا ہے تو زمین کی اس measurement کو جس میں ہم angles distance horizontal and vertical distance angles یہ سارے کے سارے ڈیٹیل لیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں مطلب کوئی روڈ کا سروے ہوتا ہے کبھی کوئی bleeding کا سروے ہوتا ہے تو ہم کو پہلے کیا ہوتا ہے کیا چاہیے ہوتا ہے ہمیں پہلے سروے چاہیے ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ساری جگہوں کا angles لے دیتے ہیں اور اس کا distance لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو کہتے ہیں Surveying ٹھیک ہے لیولنگ ابھی لیولنگ کیا ہے لیول آپ کو پتہ یہ ہے لیول is the branch of survey which deal with the measurement of relative to height of different points on above or below the surface of the earth thus in the لیولنگ the measurement evaluation are taken in the vertical prime لیول کسی چیز کو کہتے ہیں جب ہم زمین کی height لے لیتے ہیں مطلب کہ ایک جگہ پہ ہم نے point لے لیا وہ پرس کر پانچ میٹر ہے دوسرے جگہ پہ وہ چھپ میٹر پہ آ رہا ہے تو یہ اس کا کیا ہو گیا ہے یہ لیول ہو گیا صحیح ہے نا اب اس میں difference کتنا رہا ہے ایک میٹر تو اگر ایک میٹر difference آ رہا ہے تو ہم وہ پر والی جگہ کو کم کریں گے صحیح ہے نا یا نیچے والی جگہ جو ہے پانچ میٹر اس کو توڑا ایک میٹر آور فلنگ کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا ایکول ہو جائے گا تو ہمارا یہ کیا ہو جائے گا لیول ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بھی آپ لیولنگ کر سکتے ہیں objective of survey اب اس کا مقصد کیا ہے ابجکٹ کو کیا ہے میں ابجکٹیو the objective of surveying is to prepare map or plan to show the relative position of the object and on the surface of the earth the map or the plan is drawn on some suitable scale it is also show boundaries of districts, states and country to اس کا objective کیا ہوتا ہے کہ آپ relative position فائنٹ کر لیتے ہیں اس کے مطابق آپ map تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ map جو ہے ایک suitable scale پہ لے لیتے ہیں اور یہ کیا شو کرتا ہے boundary شو کرتا ہے districts کا یا کنٹری کا یا کنٹری کا صحیح ہے it also includes the details of different engineering features such as building roads, railway and dams and canals ایک تو یہ map کے لیے use ہوتا ہے صحیح ہے نا یا بارڈرز boundary لینز کے لیے use ہوتا ہے ڈیسٹیکس کنال ڈیسٹیٹس وغیرہ کے لیے اور انجنیری میں یہ ریلویز، بلڈنگز اور روڈز، ڈیمز میں اور کنالز میں use ہوتا ہے ٹیک ہے نا use is a survey ابھی survey کن چیزوں میں use ہوتا ہے ایک تابجکٹیو ابھی یہ ہے use the survey may be used for the following purpose to prepare topography map which show hills, hilli, railway, rivers, forests, village, town cities یہ topography map ہوتا ہے کسی جگہ کا topography show کرتا ہے hills کا valley کا river کا forest کا village کا towns کا to prepare a castle map which show the boundaries of field plot houses and other property cadistress map میں کیا ہوتا ہے کیا boundaries find کرتے ہیں field کا plots کے لیے house کے لیے یا دوسری properties جو ہوتی ہے commercial buildings وغیرہ جو بھی ہے ٹھیک ہے نا to prepare an engineering map which show the position of engineering works such as building roads, railways, dams and canals ان کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے نا topography یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کیا show ہوتے ہیں health show ہو رہے ہیں ساتھی ساتھ ویلی show ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ river show ہو رہے ہیں صحیح ہے نا canals uses of survey to prepare to prepare the counter map to know the topography of the area to find out the best possible site for the road railway, bridges reservoirs and canals صحیح ہے ہم کیا کرتے ہیں counter map تیار کرتے ہیں کسی topography area اور ہم پائنٹ کرتے ہیں کہ روٹ کے لیے کون سی جگہ سوٹیبلز ہے railway کے لیے اور bridge کے لیے reservoirs کے لیے اور canals کے لیے survey is also used to prepare military map geological maps and archaeological survey اور چیزوں میں use ہوتا ہے military maps میں بھی ہوتا ہے بارڈرز مارڈرز کے لیے اس کے ساتھ ساتھ geological مطلب کون سی جگہ کا جو ہے کون سی ٹائپ کے راکس ہے وہاں پہ اس کا conditions کیا ہے سائلز کا ٹھیک ہے ایک پہاڑی کا جوالی پوریجن کیا ہے ٹھیک ہے archaeological اثار قدیمہ کے کون کون سی اس میں ہے کون کون سی جگہ پہ فائر سٹنگ آؤٹ ڈا ورک ترانسورمنٹ ڈیٹیل فرام ایف اراؤن ڈا گراؤنڈ صحیح ہے counter map اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ملیٹری میپس ٹھیک ہے یہ اسیمبل اس کے لئے یوز ہو رہے ہیں geological map کہا پہ راکس ہے کہا پہ ماربلز ہے کہا پہ ٹائلز نکلیں گے کون کون سی جگہ پہ جوالیجکل میپس ہیں اور کیلیجکل میں سے کہ اثاری قدیمہ کی کیا کیا اثرات ہیں ٹھیک ہے سٹنگ آؤٹ ٹورک سٹنگ یا سٹپ ان سٹنگ آؤٹ اپ بیڈنگ ٹھیک ہے پرائمری ڈیویجن اپ سروے ابھی پرائمری ڈیویجن پہ آتے ہیں we know that the shape of the earth is پیرویڈل جیسی کہ ہم کو پتا ہے کہ زمین کا شیپ کیسا ہے پیرویڈل ہے that the surface is obviously curved اس کا surface کیسا ہوگا پھر کرو ہی ہوگا serving is primarily divided into two types consider the curvature of the earth surface اور surface جو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو حصوں میں curvature کی بنیاد پہ ایک ہمارے پاس آتا ہے plane survey اور دوسرا ہمارے پاس آتا ہے geodetic survey plane survey plane survey is that type of survey in which the earth's surface is considered as a plane and the curvature of the earth is ignored plane survey میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آرت کا جو surface ہے وہ اس کم کا standard کرتے ہیں as a plane اور اس کے curvature جو ہے وہ اس کو ignore کرتے ہیں insert survey line joining any two stations صحیح ہے نا any two station is considered to be straight ابھی جب ہم دو point لیتے ہیں two station لیتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں straight لیتے ہیں کیونکہ plane لیتے ہیں curvature ہم اس میں count نہیں کرتے ہیں the triangle form by any three point is considered as the plane triangle اور اس میں جو triangles بنتی ہیں تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں triangle plane اس کو consider کرتے ہیں in the plane and the angle of the triangle are considered as the plane angle اور اس کے angles کو کیا consider کرتے ہیں plane angles consider کرتے ہیں survey is carried out for small area of less than 200 km survey ہم کیا small area کے لے کتنا کم سے کم کتا لیتے ہیں 250 km square km it carried out the local or state agency like NB department irrigation department railway department and the other agency کے ساتھ اس کا link ہوتا ہے مطلب ایک جگہ میں پانی زیادہ ہے یا نہری نظام ہے یا railway department یا دوسرا بھی ہے تو اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں local agency کے ساتھ وہ اس کو شامل کر لیتے ہیں plan survey یہ ہے اس میں ہم زمین کا plan لیتے ہیں curvature نہیں لیتے ہیں صحیح ہے نا اور اس میں ہم دو لین لیتے ہیں straight اور اس کے جو curvature اس کو ہم ignore کر لیتے ہیں primary region survey genetic survey دوسرا ہمارا جو ہے digital survey is that type of survey in which the courage of the earth is taken into the account plan survey میں ہم account نہیں لیتے تھے curvature کا اور اس میں ہم courage and of the earth جو ہے اس کو account کرتے ہیں it is generally extended over large area اور 250 کلومیٹر پہ تاری کس میں large area پہ ہوتا ہے صحیح ہے the line joining into station is considered as curved lines یہاں پہ ہم جو joining to کر لیتے ہیں اس کو curved lines کہتے تھے اور plane survey میں ہم اس کو کیا کہتے تھے planes lines can see the triangle formed by any three point is to be spiral and the angle of the triangle are considered to be spiral angles geodetic survey is conducted by the survey of یہاں پر the indian department and the carry out by the law or europe exit 200 کلومیٹر یہاں ہمارے پاکستانی survey رول لیتا ہے وہ ہر کٹری کے آپ منہ لیتا ہے ٹھیکی نا geodetic survey یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں عرض کا curvature بھی لیا ہوا ہے صحیح ہے نا یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی plane survey versus geodic survey یہ ہم نے already آپ کو بتایا کہ plane survey میں کیا ہوتا ہے the surface of the earth is considered as a plane صحیح ہے نا اور geodic میں کیا ہوتا ہے the surface is considered as the surface of the earth is ignored اس میں ہم earth کا surface جو ہے the curvature ہم ignore کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم curvature of the earth account کرتے ہیں صحیح ہے نا line generating two points to be straight یہاں پہ جو plane میں ہوتا ہے وہ straight ہوتا ہے اور یہاں پہ کیا ہوں گے spherical ہوں گے see the triangle form by any three point is considered as a plane plane survey تو اس میں plane ہم considering اور geodic میں ہم spherical consider کریں گے the angles are considered as a plane angles یہاں پہ ہم angle کیا plane survey ہے تو plane angles ہوں گے اور وہاں پہ ہم کیا consider کریں گے spherical angles carry out for a small area less than 200 پر plane survey ہم 250 km کم سے carry کرتے ہیں جبکہ geodic میں ہم کیا کرتے ہیں 250 سے زیادہ کیا زیادہ موسیقی